بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم موزز خواتین و حضرات آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو قرآن پاک کی ایک صورت کے بارے میں بتانے والے ہیں جو کوئی اس صورت کو کھانا کھانے سے پہلے ایک دفعہ پڑھ لیتا ہے زندگی بر اس کے گھر میں محتاجی نہیں آتی بلکہ اس صورت کو اپنا معمول بنا لینے والے کی سات نسلیں کبھی محتاجی کا شکار نہیں ہوتی اس صورت کا پس منظر یہ ہے کہ مجھے خود بھی اس عمل کے بارے میں نہیں پتا تھا میرا ایک دوست ہے وہ ہمیشہ معاشی تنگی کا شکار رہتا اور ہمیشہ پریشانی اس کو گھیرے رہتی ایک دفعہ اسے کسی نے اس وظیفے کے بارے میں بتایا تو اس نے اس وظیفے کو اپنا لیا جب بھی وہ کھانا کھانے بیٹھتا تو سورہ فاتحہ کو ایک دفعہ پڑھ لیتا جی ہاں میں سورہ فاتحہ کی بات کر رہا ہوں اگر کوئی اس وظیفے کو اپنا معمول بنا لے کہ جب بھی کھانا کھانے بیٹھے یا کچھ بھی کھانے کے لیے بیٹھے تو ایک دفعہ سورہ فاتحہ ابو آخر درود پاک پڑھ کے سورہ فاتحہ کو پڑھ لے تو انشاءاللہ تعالی اللہ کے کرم سے زندگی میں کبھی بھی محتاجی کا مون نہیں دیکھے گا کیونکہ یہ موجزہ یہ کرشمہ میں خود دیکھ چکا ہوں کہ میرے اسی دوست نے ایک سال کے اندر اندر اپنی گاڑی لے لی یعنی اس کی تمام معاشی مشکلات ختم ہو گئیں صرف ایک دفعہ سورہ فاتحہ کھانا کھانے سے پہلے پڑھنے کی وجہ سے تو دوستو آپ اس وظیفے کو اس عمل کو زندگی کا معمول بنا لیجئے انشاءاللہ تعالی معاشی مشکلات سے نجات حاصل کر لوگے